الحمد للہ اللذی هو الول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین مہدی المنتظر ارباہنا وارباہ العالمین لتراب مقدمه الفدا وعلاعنة اللہ علی آدائهم ومنکری فضائلهم وغاسب حقوقهم الى قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وحوی اصدق القائلین قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المبدت فی القربہ صلوات اللہ علیہ وآلہ 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 فلطمائے سور فاتحہ کی تمام مومین و مومنات کے لئے تمام علماء کرام مراجع ازام تمام شہداء ملت کے لئے اور ہم سب کے آبا اجداد ورائزہ ورشداروں کے لئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والرحمن الرحیم مالک یوم الدین جاکا معبد ویجاکا نستاعین سرات المصفقین سرات اللہذین انا انت علیہم غیر الماغذوب علیہم والوالدین اللہ صلی اللہ امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں ان کی جدہ شریکت الحسین یا بالفاظ دیگر محافظ خون حسین ثانی زہرہ حضرت زینب صلوات اللہ وسلام علیہ کی شہادت پر تازیت پیش کرتے اللہ سبحانہ وتعالی کی تمام ملائکہ کی تمام انبیاء کی تمام عوصیہ کی تمام مؤمنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان محمد و آل محمد پر اللہ سبحانہ وتعالی کی اور تمام ملائکہ اور تمام انبیاء اور تمام عوصیہ اور تمام مؤمنین جن و انس کا درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر اور یہی وہ چیز ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے تبرہ اور تولہ گو کہ صحیح لفظ ہے تبری اور تبلی لیکن ایک جو لفظ مشہور ہو چکا ہے اور جب کسی بھی جگہ لٹریچر کی بات ہوتی ہے یہاں پہ کہا جاتا ہے جو غلط عام ہو وہ صحیح ہو جاتا ہے یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم اردو میں کسی کو برائے میں کہیں مسعود تقدم سے لوگ کہیں گے یہ اردو بول رہا ہے عربی بول رہا ہے تو کہا جائے گا کہ اردو میں مسعود صحیح مستعمل ہے اور یہی تلفظ اردو میں قابل خبول ہے یا مثال کے طور پر گوشت ہم کہتے ہیں سیپ کہتے ہیں لیکن جو اصل تلفظ ہے فارسی میں کیونکہ فارسی ورڈ ہے تو وہ گوشت ہے اور سیب ہے اب آپ کسی سے کہیں گوشت اور بعد میں کہیں کہ تمہیں اردو نہیں آتی یہ تو فارسی کا ورڈ ہے میں فارسی کی طرح سے بولوں گا کہا جائے گا اب اردو میں فساحت و بلاغت کا تخاظہ ہے گوشت گوشت اگر کہا تو وہ نادانی اور حماقت کی علامت ہوگا فساحت و بلاغت کا تخاظہ نہیں ہوگا سلوات پڑھیں پر محمد والے تو یہی ہے تبرہ اور تبلہ یہ نہیں ہو سکتا کہ قاتل اور مقتول ظالم اور مظلوم کو جاہل کو اور عالم کو فازل کو اور مفضول کو برابر کر دیا جائے اور کہا جائے کہ ہم بہت زیادہ نرم دل ہیں یا انصاف پسند ہیں یا اتحاد کے قائل ہیں یا آدل ہیں یہ عدالت کا تقاظہ نہیں ہے عدالت کا تقاظہ ہے کیا وَسْأُشَّيْءَ الَا مَوْزِعِهِ یا مَحِلِهِ کہ جو جس چیز کی جگہ ہے اس کو وہاں رکھا جائے اب یہ کہا جائے کہ نہیں میں برابری کا خائل ہوں جوتا ٹوپی برابر کہا جائے کہ یہ تمہاری برابری کی علامت نہیں یہ تمہاری حماقت کی علامت جوتا جوتے کی جگہ پر ٹوپی ٹوپی کی جگہ پر البتہ کوئی اپنے ساتھ ایسا کرنا چاہے تو کر لے آل لائن کے لئے لیکن کم سے کم اس قسم کے کام اگر کوئی دوسروں کے ساتھ کرے تو پھر نہیں کرنے دینا چاہیے اپنے ساتھ کر لے اپنا سر پر جوتا رکھ لے اور وہاں ہوں میں ٹوپی رکھ لے خصوصا برابری کے زمانے میں چل کے دیکھ لے کتنی دیر چل سکتا ہے تو قاتل اور مقتول اور ظالم اور مظلوم کو ایک ساتھ کرنا کسی بھی عدبار سے صحیح نہیں لے اس وقت ساری دنیا میں ایک موضوع چل رہا ہے اور میسیوز کیا جاتا ہے یا میسکوٹ کیا جاتا ہے آگا ہے خامنائی کو کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ بزرگان اہل سنت کی توہین نہ کریں کہ جس میں پہلا سوال یہ آئے گا کہ معاویہ بزرگان اہل سنت میں سے ہے یا نہیں اور پھر بعض مسلمانوں کے خصوصاً اہل حدیث کے البتہ پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی الحمدلللہ اہل حدیث ڈیوائیڈ ہوگئے ہیں اگر آپ جا کے سرچ بھی کریں تو یوٹیوب پر اور فیس بک پر بخائد ان کے پیجز بھی الگ ہوگئے ہیں وہ کیا ڈیوائیڈ ڈیویجن ہوا ہے وہ تو اچھا کام دا ہے حسینی اہل حدیث اور یزیدی اہل حدیث یہ بخائدہ آپ دیکھیں تاکہ بعض انسان کو اتمنان ہوتا ہے کہ دیکھو بات خود اب اگر ہم نے خیر اصل موضوع اب اگر ان کے اہل حدیث یا وحابیوں کے نزدیک بلاخر یزید احترام والا وہ مسلمان ہیں کے نہیں ہیں اہل حدیث اور وحابی مسلمان ہیں کے نہیں ہیں ان کی دلازاری ہو رہی ہے یزید سے کے نہیں ہو رہی ہے تو یہاں کیا کیا جائے تو انہوں نے اول جو فرمایا ہے وہ چند لوگوں کے لئے فرمایا ہے اور یہ نہیں کہا ہے کہ حقائق بیان نہ ہو کیونکہ حقائق وہاں پر بیان بھی ہوتے ہیں وہاں پر کتابیں بھی چھپتی ہیں وہاں پر ایام فاطمیہ کی مجالز بھی ہوتی ہیں اور خود وہ بھی بیٹھتے ہیں اور ان کے سامنے نوہے میں اور مرسیے میں اور مسائب میں وہ سب کچھ پڑھا جاتا ہے کہ جو ان مجرموں نے انجام دیا اصل موضوع یہ ہوتا ہے بے ڈھنگے طریقے سے اور گندی زبان سے حقائق کو بیان نہ کیا جائے ان کا اشارہ اس جانا ہے ورنہ اس سال بھی اور سالیں گزشتہ جب کوویڈ معذوروں پہ تھا وہ خود ایام فاطمیہ کی مجالز میں اپنی امام بارگاہ میں تنہا دو چار افراد کے ساتھ بیٹھے اور وہ ہی مسائب پڑھے گئے اور اس دفعہ بھی یہ ہوتا ہے اور کبھی بھی انہوں نے نہیں ٹوکا کبھی نہیں ٹوکا ہوں گی اور کتابوں کا چھپنا اور شیعوں پہ اعتراضات کی صورت میں جوابات کا چھپنا شہادت حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوعات پہ کتابوں کا چھپنا اسی طرح سے فدق کے موضوع پہ چھپنا تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں گندی زبان استعمال کرنا اور حقائق بین کرنا یہ چیز وہ ہے کہ ہر مومن کو اس جانب توجہ دینی چاہیے کیونکہ لوگ اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کر کے دشمنان اہل بیت کے جو ایجنٹ ہیں وہ اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کر کے اس راہ سے اس سنسریف ایشو سے داخل ہو کے راہیں ہموار کر رہے ہیں دشمنان اہل بیت کے فضائل کے لئے اب یہاں پہ سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے توہین سے روکا یا انہوں نے یہ کہا کہ فضائل پڑو میں حرم میں بیٹھ گئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو ایک شخص کا بدترین جرم تھا اب آپ تصور کریں وہ جرم کیا ہے اشرف الانبیاء کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیوں بھیجا کیوں بھیجا ہدایت کے لئے ہدایت کس سے کی انہوں نے ایک کلام اللہ مجید اور باقی کیا تھا قول فیل اسے کیا کہتے ہیں ان کے قول کو حدیث وہ آدمی جو حدیث رسول کو پہلے مرحلے میں ہزیان اور بکواس کہے اور بعد کے مرحلے میں بعد والے تمام سپریل آتھارٹیز یا حاکم اس قول رسول اللہ پر پابندی لگائیں یہ محسوس کریں قول رسول اللہ پر پابندی کس کے قول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کیوں آئے تھے اس قول کو دینے کے لئے ان کا قول کیا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَائِنْهُوَاِلَّا فَحِيُنِيُوهَا ان کے قول کے لئے حکم کیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فُقُوزُوهُ ان کے عمل کے لئے کیا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولَ اللَّهِ اُصْوَةُ الْحَسَنَةُ ان کے سامنے شور کرنے کا کیا حکم ہے کہ عمال حبت ہو جائیں گے اب اللہ کے پیغام کو حدیث رسول اللہ یعنی اللہ کا پیغام اللہ کے پیغام کو بین کرنے والے کے فضائل ممبر امام حسین سے ہوں کیا یہ کہا ہے ہمارے مراجعے نے کیا یہ کہا ہے آئے خامنائی نے قدر نہیں کہا تو اس چیز کی جانب بہت توجہ رکھے کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزیان اور حجر کہ جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کیا حتی صحیح بخاری کے ترجمے میں اس حدیث کے زمن میں جو مترجم نے ترجمہ کیا آپ جانتے ہیں کیا کیا ہے برہ رہے ہیں برہ رہے ہیں معظلہ معظلہ تم نون مسلم پر توہین ہے رسالت کی تحمد لگا کے شور مچاتے ہو ایک شخص کو ابھی پنجاب کے کس علاقے میں خانے وال کے پاس بچارہ ذہنی مریض تھا غریب تھا مسکین تھا کیا کہا اس نے پچارہ نے نہیں معلوم اسے قتل کر دیا پھر ان کتابوں کو تم چھاپتے ہو جس میں اشرف الانبیاء کے لئے لفظ استعمال ہو رہا ہے برہ رہے ہیں برہ رہے ہیں اس کا دوسرا مترادف کیا ہے برہ برہ رہے ہیں معظلہ معظلہ اور اگر بازے کہا جائے تو کیا ہے بکواس بکواس تو سامنے اشرف الانبیاء کے قول کو بکواس کہنا زیان کہنا حجر کہنا اور ان کے بعد ان کے قول پر پابندی لگانا اور ہمارے ممبر پر ایک شخص آکے یہ کہے کہ یہ فلانے شخص کا بہترین کام تھا خدا کی لعنہ تو ایسے افراد پر اور ایسے افراد کے دفاع کرنے والوں پر خدا سے دعا ہے کہ ایسے ہی افراد کے ساتھ ایسے افراد محشور ہوں اور ایسے ہی افراد کے ساتھ ان کے طرفدار محشور ہوں سلوات پڑھیں برمحمد والے والے اور یہ سارے انحراف کس کے نام سے ہو رہا ہے لیکن سٹیپ بائی سٹیپ کام ہوتا ہے اسے میں نے پہلے بھی ہمیشہ توجہ دلائی جب دشمن داخل ہوتا ہے تو خاص طریقے سے داخل ہوتا ہے پہلے کیا کہا گیا یہ ممکن ہے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا گیا لیکن یہ توجہ دلانی پڑھتی ہے تاکہ لوگ فوراں الیٹ ہو جائیں کہ یہ آدمی یہاں سے چلے گا تو یہاں جائے گا کہ زمن میں ایک آپ کو واقعے کے طور پر کہ دو بچے پڑھتے نہیں تھے ماں باپ نے بڑی کوشش کر لی یعنی میں مثال دے رہا ہوں کہ کہیں کچھ ہو رہا ہونا تو سمجھ جائیں کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کہاں تک جا سکتا ہے تو دو بچے پڑھتے نہیں تھے ماں باپ نے اڑی چھوٹی کا زور لگا دیا ٹیوٹر پر ٹیوٹر بدل دیئے آخر میں ایک بڑا اچھا اپ ٹو ڈیٹ قسم کا نوجوان اچھی بات کرنے والا کہ جو بچوں کو اٹڑ کر سکے وہ آیا اور اس نے کہا کہ ہم لوگ پڑھیں گے نہیں ہم لوگ صرف کھیلیں گے تو سامنے پھل پھل رکھے تھے تو اس نے ایک پھل اٹھایا کہاں لگے کہ یہ کیا ہے سیو ہے یہ کتنے ہیں ایک ہے یہ کیا ہے یہ ایک مثلا سیب ہے دوسرا یا کیلہ ہے یہ کتنے ہیں یہ بھی ایک ہے اب کتنے ہو گئے یہ دو ہو گئے تو ایک بچہ دوسرے سے کہتا ہے اب اس کا جواب نہیں دینا یہ پڑھانے آیا ہے تو یہ اس قسم کے افراد جب بات کر رہے ہوں تو سمجھ جائیں کہ یہ کچھ پڑھانے آ رہے ہیں تو پہلے تو یہ کہا کہ کیا ضرورت ہے دشمن کا ذکر کرنے کی کیا فضائل کم ہیں چلیں جی دشمن کا ذکر رکھوا دیا آپ نے بڑی اچھی بات کی میرے حساب سے نہیں کی ان کے حساب سے لیکن اب آپ دشمن کے فضائل پڑھ رہے ہیں اہلِ بیعت کے بجائے کیا یہ کہا تھا علمہ مراجن کیا یہ کہا تھا کہ یہ کہا جائے کہ فلانے نے جو لوگوں کا مال مسادرہ کیا جس میں فدق بھی آگیا ہے سب کچھ صحیح ہے کہ یہ کہا تھا صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد زیرا میرے گلے میں خوشکی بھی ہے تھوڑا پانی انعیت فرمائیے گا اچھا اچھا شکریہ تو اس بات جو ہے دنیا بڑی تیز سے بدل رہی ہے دشمن کام کر رہے ہیں اور بڑی دقت سے کام کرنا چاہیے اور بڑی خوشی ہوئی ان بچوں کو دیکھ کے جنہوں نے ماشاءاللہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا کس طرح سے بہترین طریقے سے خدمتیں محمد والے محمد میں مصروف ہیں اور بالاخر یہ نتیجہ ہے یہاں کے بڑوں کا کہ وہ کس طرح سے یہاں پر دینی کاموں میں مصروف ہیں کہ خدا بن تبارک بطالہ ان تمام کاموں میں جس جس نے خدمت انجام دی اور جو دے رہا ہے اس کی توفیقات میں اضافہ ہو اور اور زیادہ ان سب کو معرفت خدا رسول اور اہل بیت علیہ السلام حاصل ہوئے صلوات پنے بر محمد والے محمد حضرت زینب صلوات اللہ علیہ وسلم کہ جب فضائل بیان کیے جائیں تو ان میں سے جو ایک اہم ترین فضیلت ہے لیکن ایک فضیلت تو اس اعدبار سے ہے کہ وہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہیں حضرت فاطمہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں اور ان کے بدن مبارک سے دنیا میں اللہ سبحانہ وطالعہ نے انہیں بھیجا مولا عمیر المؤمنین کی یہ بیٹی ہیں لیکن مولا عمیر المؤمنین کی تو اور بھی بیٹی ہیں لیکن جو مقام ان کا ہے وہ خاص ہے کیونکہ یہ جناب سیدہ کی بھی ہیں اور کیونکہ جناب سیدہ کی ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ اشرف الانبیاء کی یہ بیٹی ہیں اب ایک جانب حضرت زینب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جانب حضرت عم قلصم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دونوں اس اعدبار سے تو برابر ہو گئیں لیکن ان دو میں حضرت زینب صلو اللہ علیہ کا مقام زیادہ ہے اس اعدبار سے تو برابر ہو گئیں دونوں تو پھر حضرت زینب صلو اللہ علیہ کا مقام کیوں زیادہ ہے اس وجہ سے کہ ایک سال پہلے دنیا میں تشریف لے آئیں صرف جو اصل مقام حضرت زینب صلو اللہ علیہ کا گو کہ یہ سب کے سب کونے امام حسین کی محافظ ہیں اس میں بھی سب شامل ہو گئیں یہ سب کی سب مظلومیت امام حسین کی محافظ ہیں تمام اسیرانی کر بڑا تو کیا حضرت زینب وہ اس سب برابر ہو گئے کیونکہ جو کام خون امام حسین کی حفاظت کے لیے حضرت زینب صلو اللہ علیہ نے انجام دیا اسیر ہو کے وہی کام مولا امیر المومنین کی اور بیٹیوں نے انجام دیا حضرت ام قلصم صلو اللہ علیہ نے حضرت رقیہ بنت علی حضرت ختیجہ بنت علی حضرت صفیہ بنت علی حضرت فاطمہ بنت علی حضرت ام کرام بنت علی یہ وہ سب بیٹیاں تھیں جو کربلا میں تھیں مولا امیر المومنین کی ایک زوجہ بھی کربلا میں تھی جن کا نام تھا لیلہ بنت مسعود ابن خالد اور بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت لیلہ کا ذکر آتا ہے کربلا میں تو وہ مراد والدہ حضرت علی اکبر نہیں ہے وہ حضرت مولا امیر المومنین کی ایک زوجہ تھی لیلہ بنت مسعود ابن خالد وہ کربلا میں تھی تو واقع کربلا کے وقت مولا امیر المومنین کی دو ازواج تھی واقع کربلا کے وخت کربلا میں نہیں کربلا میں ایک یہ تھی حضرت لیلہ بنت مسعود بن خالد اور ایک مدینہ میں تھی حضرت ام البنین صلوات اللہ وسلام علیہ تو یہ ساری بیٹیوں اور حضرت زینہ بیسہ ادبار سے تو برابر ہیں پھر اسیر ہونے کے ادبار سے بیٹی ہونے کے ادبار سے بھی برابر ہو گئی ان دو ہستیوں کو اگر ہم الگ کر دیتے ہیں حضرت زینہ با حضرت ام قلصوم علیہ السلام کو تو پھر یہ دونوں برابر ہو گئی تو پھر حضرت زینہ صلوات اللہ علیہ کے خصوصیت کیا ہے صرف یہ کہ پہلے پیدا ہو گئی تو کہا جائے گا نہیں حضرت زینہ صلوات اللہ علیہ خاص امور میں وسی تھی امام حسین علیہ السلام اور بہت سارے امور میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک طرح سے نائب تھی حضرت مولا امیر المؤمنین کی اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ وسلم لیکن ساتھ میں ایک اور خصوصیت تھی کہ ایک جانب یہ باز امور میں وسی تھی امام حسین علیہ السلام کی اور ایک خاص اور زیادہ جو اہمیت تھی وہ یہ تھی کہ امام وقت حیات ہیں موجود ہیں لیکن ان کی موجودگی میں جو امام کا کلام جس دہن مبارک سے اور زبان مبارک سے نکلتا ہے وہ ذات حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی یعنی امام زینال عبدین علیہ السلام کی موجودگی میں بہت سارے احکام وہ ہیں کہ جو امام کے حکم سے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی زبان متحر سے سادر ہوتے ہیں سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد بر محمد و آل محمد سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ محمد و آل محمد تو یہاں سے پتہ چلا ہے کہ ان کا خاص مقام ہے سابقہ امام کی بعض امور میں وسیع اور امام حاضر اور امام زمان اپنے زمانے کے امام زمان اور موجودہ امام کی موجودگی میں پھر جو بعض دفعہ کہا جاتا ہے قافلہ سالار تو نہ سمجھے قافلہ سالار سے مراد ان چند لوگوں کی سالار اس وقت وہ امام وقت کی اجازت سے اسلام کی سالار تھی اسلام کی نمائندہ تھی ان کی زبان کا وہ مقام تھا کہ جو زبان امام زین العبدین علیہ السلام کا مقام تھا اب ایک اور اعدبار سے توجہ رہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد گو کہ مقام میں امام زین العبدین علیہ السلام بلند تھے امام آنے کے اعدبار سے لیکن ایک اعدبار سے حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور حضرت امام قلصوم سلام اللہ علیہ بلند تھیں حتی امام زین العبدین وہ کونسا مقام تھا وہ مقام یہ تھا کہ امام زین العبدین علیہ السلام حضرت زینب حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے شکم مبارک منی پروان چڑھے تھے وہ جناب سیدہ کا خون تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون تھے ومولا امیر المعمنین کا خون تھے لیکن بطن مبارک و متحرہ جناب سیدہ میں ان کی خلقت نہیں ہوئی تھی امام تھے ان کا مقام ایک جہز سے بہت بلند تھا لیکن یہ والی صفت صرف حضرت زینب و حضرت ام قلصوم علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی اور پھر اسی اعدبار سے شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد پوری دنیا میں اشرف الانبیاء سے سب سے زیادہ قریب جو دو ہستیاں تھیں وہ یہی دو تھی کون حضرت زینب اور حضرت ام قلصوم علیہم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے زیادہ اس زمانے میں مظلومیت کا عالم یہ تھا کہ جو اشرف الانبیاء سے سب سے زیادہ قریب ہیں ان کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں تو ایک جانب تو حضرت زینب سلام علیہ کا یہ مقام تھا اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ جس طرح سے بہت سارے موضوعات کو شک میں ڈال دیا گیا کون سے موضوعات مثال کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ہے کہ میں تمام دنیا کے شیعوں میں نہیں کہتا لیکن اردو بولنے والوں میں بھی نہیں کہتا کہ شاید یہ میں نے سب سے پہلے موضوع ڈسکس کیا لیکن ہاں عموماً جو ہمارے سامنے کی پبلک تھی وہاں پر اس وقت یہ موضوع نہیں تھا لہٰذا ایک دفعہ ایک مجلس میں میں نے کہا کہ آج ہم فضائل بیان کریں گے حضرت سدی کے اکبر و فاروق آزم اور بلہ شک ان سے زیادہ مقام کسی کا بھی بلند نہیں ہے کیوں کہ وہی نفس رسول ہیں وہی خلیفت رسول ہیں وہی فاتح خیبر و بدر و ہنین ہیں وہی اسد اللہ ہیں وہی غالب ہے کل غالب ہیں وہی کررار غیر فرار ہیں وہی فاتح خیبر و بدر و ہنین ہیں اور وہ کوئی اور نہیں وہ علی ابن ابی طالب ہیں تو جب ہم نے کہا تھا بعض دفعہ لوگ ایسے چونکے ہیں اب آپ تصبر کریں گے یہ دو القاب مولا کے تھے صدیق اکبر اور صدیق زبان متحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کے لئے ہے تو وہ مولا امیر و مومنین کے لئے ہیں خلیفہ ابل کو یہ لخب ان کے چاہنے والوں نے دیا ہے وہ ان کا رائٹ ہے ہم نہیں مانا کرتا ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیتا آپ اپنے والد کو صدیق کہنا چاہیں کہہ دیں کہ ہم روک سکتا میں تو نہیں روک سکتا حق ہے فاروق اعظم جو لقب ہے اشرف الانبیاء نے مولا امیر و مومنین کو دیا ہے یروشلم کے عیسائیوں اور یہودیوں نے جناب عمر کو دیا تھا وہ ان کا حق ہے وہ کسی کو جو چاہے ٹائٹل نے اب ایک ٹائٹل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں مولا امیر و مومنین کو پاروق اعظم ایک ٹائٹل جو ہے یہودی اور عیسائی دے رہے ہیں یروشلم کے جناب عمر کو ہم ان کے کہنے والوں ان کے ماننے والوں کو نہیں منع کرتے وہ کہہ سکتے ہیں ہم ڈسکس یہ کر رہے ہیں کہ ایک جانب یہ ٹائٹل اشرف الانبیاء بھمائی انتقوان الحوا ایک جانب یہ ٹائٹل جو ہے یہود و نصارہ دے رہے ہیں اور اس میں ہمارا پورا ایک ڈسکشن بھی موجود ہے تو مثال یہ بتانی ہے کہ جب یہ چیزیں ڈسکس نہیں کی جاتی نہ تو یہ بھولا دی جاتی ہے جیسے کہ آشور کو جتنا دنیا جانتی ہے غدیر کو اتنا نہیں جانتی کہ پچھلے سال اللہ سبحانہم و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ شاید ہی کوئی بچا ہو کہ جو ہے غدیر اور عید غدیر اور منکند و مولا ہو وہ فہاں علیان مولا سے آشنا نہ ہوا ہو صلوات پڑی بررہ محمد والے 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 لیکن بیلا شک آشور یا ایام شہادت امام حسین یا بلفاظ دیگر واقعے کربلا اسے سب آشنہ ہیں کیوں آشنہ ہیں اس عزداری ہے اگر یہ عزداری نہ ہوتی اور اگر اس سے پہلے اسیران کربلا کی اسیری نہ ہوتی تو آج ممکن ہے کہ بعض دشمن یہ ڈسکس کر رہے ہوتے کہ امام حسین شہید بھی ہوئے کہ نہیں ہوتے آپ یہ دیکھیں جنگ جمل سپین کو چھپانے کی کوشش کی گئی کہ نہیں کی گئی لیکن اللہ کا شکر نہیں چھپی کیوں ہم لوگوں نے ڈسکس کی ہم نے کوئی ڈسکس نہیں کرتا لیکن صدیق اکبر فاروق اعظم کو ہم نے زیادہ ڈسکس نہیں کیا تو وہ مشہور ہو گیا چلا گیا اللہ کا شکر اب دوبارہ ڈسکس ہو رہا ہے غدیر جو ہے ہم نے ڈسکس کیا لیکن محرم کی نسبت کم کیا تو وہ کم گیا لوگوں کے کانوں تک اس کی بات کم گئی اگر یہ عزداری نہ ہوتی اور اسیران کربلا کی اسیری نہ ہوتی تو آج شہادت امام حسین پر بھی ڈسکشن ہو رہا ہوتا کہ یہ سب کے سب کربلا میں مارے گئے یزید کے ذریعے سے یا یہ آئے سے کسی کام سے اور بیمار ہو گئے کیونکہ اس دمانے میں بھی بابائیں چلتی تھیں اگر یزید شہادت امام حسین کے بعد یہ اس کے ذہن میں نہیں آیا اس نے یہ سوچا کہ میں آل رسول کو اپنے عزام میں کہ خداون تبارک بطالہ اور ملائکہ کہ اس کے لعنت ہو اور اس کے چاہنے والوں پر لعنت ہو اس نے یہ سوچا کہ میں ان کو اور رسوہ کرنا اور ان کو عذیت دوں اور ان کی توہین کرنا یہ جو اس کی عذیت دینے کی اور رسوہ کرنے کی اور توہین کرنے کی نیت تھی یہی یزید کو لیڑ 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 اگر اس کے بجائے یہ کربلا میں ان لوگوں کو محصول کر دیتا ہو اور ہر جانب ایک محاصرہ کر دیتا کہ یہاں سے نکل نہیں سکتی اور کوئی آنی سکتا کوئی ایسا مشکل کام نہیں تھا دیواریں بھی بن سکتی تھی اور یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ان کو کھانا پینا بھی اندر دو اور پھر یہ مشہور کر دیا جاتا کہ جی کوئی تعاون یا کوئی بھی بابا پھیلی یہ سب کے سب ختم ہو گئے اور ہم نے ان کو کھانے پینے کے لیے آل رسول سمجھ کے ان کو وہاں پر احتمام ان کا کر دیا انتظام کر دیا آج یزید کے فضائل بڑے جائے ہوتے ہیں اور امام حسین کی شہادت کو مشکوک بنا دیا ہوتا بلکل ویسے ہی جیسے کہ بہت سارے اصحاب باد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے ہیں مثال کے طور پر جناب عائشہ قتل ہوئی اس کو چھپا دیا اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ وہ زیادہ اہم تھی اسلامی ہسٹری میں اور مسلمانوں کے درمیان یا ان کے دونوں بھائی کون تھے زیادہ ارے یہاں پہ سوچنا چاہیے جب دونوں بھائی ان کے مار دئیے گئے وہ دونوں بھائی کہ جو ان کے سگے تھے اور تیسرا بھائی وہ کہ جو الگ ماں سے تھا محمد ابن ابو بکر انہیں گھدے کی خال میں جو ہے زندہ جلا دیا گیا تو جب ان کم اہمیت لوگوں کو مارا جا سکتا ہے تو ان کو نہیں مارا جا سکتا یا خلافت کے جو پہلے کینڈیڈیٹ تھے اب یہ چیزیں دیکھیں پبلک میں نہیں ہیں خلافت کے پہلے کینڈیڈیٹ جو مہاجرین کی جانب سے تھے یہ سب جمع تھے پہلے وہ خلیفہ بننا چاہ رہے تھے اگر مہاجرین کا پریشر نہ ہوتا تو وہ انسار وہ معذرت وہ انسار میں سے تھے وہ پہلے بن جاتے وہ تھے سعاد ابن ابادہ اب جب ان لوگوں نے پریشر ڈال کر سعاد ابن ابادہ کو وہ مارا پیٹا باقاعدہ سقیفہ میں پٹائی لگی ہوں کی اصحاب کی بڑی محبت تھی وہ پٹائی لگی لگی رحمہ و بینہ ہوں یہ رحمت کا جلوہ تھا اشدہ والکفار بھاگ جاتے تھے کسی آیت سے گیم کیا جاتا ہے نا کسی آیت سے گیم کیا جاتا ہے کہ جو اشدہ والکفار رحمہ و بینہ ہم رحمہ و بینہ ہم آپ اس میں مار پیٹ کرتے تھے جنگ جمل جنگ سفین سقیفہ میں سعاد ابن ابادہ کی بٹائی اور کتنے شدید تھے کفار پر کہ بھاگ پڑھتے تھے اور ایک صاحب تو اتنے بھاگے ہیں ان کے لئے روایتوں میں نقل ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پہنچ گئے تو اس کے دو دن بعد آئے اور آپ نے فرمایا یعنی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد فررتم و رائزا اتنے چوڑے بھاگے تو کہاں یہ اشدہ والکفار ہو گئے اشدہ والکفار وہ ہیں جو کررار غیر فررار ہیں اشدہ والکفار جو ہیں فررار نہیں ہو سکتے تو سعید ابن عبادہ جو ہیں بعد میں جب ان سے پاور لے لی گئی تو سب یہ انسار جتنے تھے نا یہ اہل بیت کے طرف دار ہو گئے تھے یہ چیز یاد رکھیں ہاں پھر مہاجروں میں سے اکثر خلاف ہو گئے تھے مولا امیر المومنین کے اور جو انسار تھے جب ان کو انہوں نے دیکھا کہ ہماری تو اچھی خاصی مشکل ہو گئی تو یہ مولا علی کے طرف دار ہو گئے تھے انسار سعید ابن عبادہ کو بھی بعد میں قتل کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے خلیفہ اول کی بیعت نہیں کی تھی اچھا قتل تو ہوئے کنفرم اس میں تو شکی کچھ نہیں ہے ایسے ہی بالکل بیعبان میں لاش ملی قتل کی صورت میں کس کی خلیفہ اول کے بیٹوں کی دونوں کو ایسی ہوا ایک پہاڑ میں ایک ادھر رکھتے ہیں سعید ابن عبادہ کے بارے میں مشہور کر دیا گیا جو ان کو جنوں نے مار دیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک شاگر تھے یہ جو آج ہمارے شور کرتے پھر تھے نا کہ یہ بحث نہیں کرنی چاہیے امام کے دو اہم شاگر تھے جو بہت آگے تھے وہاں اللہ آئمہ علیہ السلام کی روایات ہیں کہ ان ہمارے دشمنوں کے ساتھ بحث کرو مبحثہ کرو اور بعض اگر آئمہ نے کھل کے فرمایا ان کی اورات کو کھول کھول کے بیان کرو یعنی ان کے مذہب میں جو نقائز ہیں ان کو بیان کرو لیکن اچھا طریقے سے بیان کرو یہ آج لوگ کہتے ہیں آئمہ نے حکم نہیں دیا نا آئمہ نے حکم دیا ہے آئمہ کی جانب سے جو ایک اہم ترین فرد تھے وہ جناب حشام بن حکم تھے اور جو دوسرے تھے جناب حضرت مومن تاقھ تھے مومن تاقھ اتنا شدید مناظرہ کرتے تھے کہ آج بھی جو دشمن اہل بیت ہیں ان کو مومن تاقھ نہیں کہتے ہیں انہیں شیطان تاقھ کہتے ہیں اور یہ ہمیں طلب کرنا چاہیے جس طرح سے تمہارے نزدیک ان اصحاب کا احترام ہے ہمارے نزدیک ہمارے آئمہ کے اصحاب کا احترام ہے اگر ان کی توہین حرام ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی اصحاب کی توہین بھی حرام ہے تم اگر ان کو شیطان کہہ سکتے ہو تو پھر ہم دوسروں کو بھی شیطان کہہ سکتے ہیں جناب حضرت مومن تاقھ کے درجات کی بلندی کے لیے برمحمد والمحمد صلوات تو جناب مومن تاقھ کو کہا جاتا ہے شیطان تاقھ اور وہ بخائدہ مناظریں کرتے تھے تو یہ جو بلکل نظریات پھیلائے جا رہے ہیں کہ آئمہ نا آئمہ بلکل کرواتے تھے اور ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ ہاں اہل سنت کے پاس جاؤ ان کا خیال کرو ان کی تیمارداری کرو وہ ہمارے بھائی ہیں اب بعض اصحاب سے وہ یہ بھی کہتے تھے جا کے نماز بھی بڑھو دیکھیں چیزیں دونوں سب ساتھ چلنی چاہیئے ہیں نماز کس کے پیچھے بڑھو خطرہ ہے مہاں بڑھو لیکن پھر جب کہتے تھے کہ ان کے پاس مقدمات لے کے نہ جاؤ یہ تاغوت ہیں جس قوم کے فقہہ کو اور قاضیوں کو امام تاغوت کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ان سے اگر حق بھی ملا تو وہ مردار ہے تو یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے امام کیا فرما رہے ہیں یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے امام کیا فرما رہے ہیں بلکل اسی طرح سے ایک معاملہ ہے ہمارے عام برادران اہل سنت کا اس وقت کہ وہ قطن ہمارے بھائی ہیں ہماری جانبے ہیں قطن ہمارے سرانکھوں پہ ہیں ایک معاملہ ان کے ملاؤں کا ہے جو ہمارے قطل عام کے بازار گرم کر رہے ہیں ہماری بحث ان سے ایک جانب یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں جتنے بھی برادران اہل سنت ہیں اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کب تک؟ جب تک کہ اپنے ملاؤں سے ریلیٹڈ نہ ہو جائیں عام کسی بھی اہل سنت سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں نہیں سنیں گے لیکن جب وہ اپنے ملاؤں سے ریلیٹڈ ہو جائے گا اور جب وہ بخاری پڑھنے لگے گا تو اس کی زبان کھل جائے گی تو برادران اہل سنت کا معاملہ الگ ہے ان کے ملاؤں کا بالکل الگ ہے اور یہاں پر میں کہتا ہوں کہ برادران اہل سنت ہمارے بھائی ہیں اور ان کے ملاؤں بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن وہ قابل جیسے ہیں اور وہ برادران حضرت یوسف جیسے بھائی ہیں بھائی ہونا برابر نہیں ہوتا بھائی قابل بھی تھا تو عوام برادران اہل سنت ان کے جوتے بھی ہمارے سراؤں کا لیکن اہل بیت کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے اور دشمنان اہل بیت کو سپورٹ کرنے والے اہل بیت کے فضائل کو چھپانے والے ظاہر عوام نہیں ہیں وہ ان کے ملاؤں ہیں یہ دونوں معاملات بالکل الگ ہیں تو آئمہ نے ایک جانب کہا ایسے کرو تو دوسری جانب سے کہا کہ ان کے پاس تو مقدمہ لے جانا اگر حق بھی لے جاتے ہو تو جو تمہیں مال ملے گا وہ مردار ہے سو ہوتا ہے تو اس چیز کو بالکل ایک ذہن میں رکھیں سلوات پڑھیں پر محمد والے محمد تو آج یہ بحث چل رہی ہوتی کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے یا نہیں ہوئے تو یہاں سے ہم نے گفتگو نکالی کہ بہت سارے لوگ مارے گئے لیکن اس کو چھپا دیا گیا کیوں؟ کہ ان لوگوں نے ڈسکس ہی نہیں کیا ارے وہ کیوں ڈسکس کرتے؟ وہ قاتل مقتول دونوں کے ماننے والے ہیں دیکھیں نا وہاں تو معاملہ یہ لگے وہ سعید ابن عبادہ کو چھوڑیں تو مشکل ہے گوہ کہ انہوں نے بائیت نہیں کی سعید ابن عبادہ کے قتل کرنے والوں کو چھوڑیں تو مشکل ہے تو ہمارے لگے تو مشکل نہیں ہے ان کے لئے مشکل ہے تو جس طرح سے وہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں آج شہادت امام حسین بھی ایسے ہی چھپ جاتی ہیں یہ جو شہادت امام حسین نہیں چھپی یہ ہے معجزہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم تو جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم تو جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل معجزہ ہے معجزات اور بھی ہیں ابھی بھی جو لوگ وہاں پر جنگ میں مصروف تھے وہ بتاتے تھے کہ واقعاً معجزات ظاہر ہوتے تھے لیکن جو اصل معجزہ ہے وہ ہے امام حسین کا خون بچانا سلوات پہنے بر محمد والے 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 اصل معجزہ ہے خون امام حسین بچانے سے کیا مراد اسلامِ واقعی محمدی علوی فاطمی حسنی حسینی کو بچانا اسلامِ محمدی علوی اسلامِ محمدی علوی فاطمی حسنی حسنی کو بچانا اب ایک موجزہ آپ کے سامنے بیان ہو پاکہ ایسے موجزات دی بیان ہو جائیں لیکن جو اصل موجزہ ہے وہ یہ ہے عراق کی یہ خاتون شام زیارت کے لیے گئیں اچھا شام میں اُس زمانے میں بھی اور مختلف جگہ جس طرح آج کل ظاہرین کو بعض دکھا مشکلات ہوتی ہیں نباسب کی جانی سے پہلے بھی ہوتی تھی تو ایک بڑی خاتون کو عراق اور شام کی سرط پر جو ایک ناصبی قسم کا آدمی تھا بہت زیادہ پرانا واقعہ نہیں گئی تقریب میں نے ساٹھ ستر سال پہلے گئے تو ایک آدمی جو تھا اس نے کافی تنگ کیا تو اس خاتون نے کہا کہ میں تمہارے لیے جا کے بددعا کروں گی حضرت زینب سے تمہاری شکایت کروں گا اب یہ خاتون آئیں زیارت کے لیے اور حضرت زینب سلام علیہ سے شکوا کیا پھر اس کے بعد شکوا کیا اور پھر ایک دن حضرت زینب سلام علیہ خواب میں نظر آئیں کہا کہ تم اس کے معاملے کو ہم پہ چھوڑ دو اگلے دن انہوں نے کہا کہ نہیں میں چاہتی ہوں اس کو سزا لے تو بعد میں انہوں نے فرمایا کہ نہیں اس کے معاملے کو مجھ پہ چھوڑ دو ہم پہ چھوڑ دو کیونکہ اس کا ایک ہم پر احسان ہے اور وہ یہ کہ ایک دفعہ یہ دمشق سے دمشق میں آیا تو میرے روزے کے پاس سے گزرا اور جب اس کی نگاہ پڑی تو احتراماً اس نے سلام علیہ سمپل سیکھ اب خاتون نے جو ہے وہ خاموش ہو گئی جب واپس گئی تو وہی شخص کہنے لگا کر دی میری شکایت کہا کی تھی کہا کیا ہوا تو کہا انہوں نے یہ کہا کہ تم اتنے دن پہلے دمشق آئے تھے اور تم ان کے روزے کے پاس سے گزرے تھے اور تم احتراماً رکے تھے یا یہ کہ ظاہراً سلام کیا تھا تو ایک دم سے چونکا کہ تمہیں کہا حضرت زینب نہیں ہے اب آپ تصور کریں کہ حضرت زینب صلی اللہ علیہہ نے وہ جلبہ دکھایا کہ جو مولا امیر المؤمنین کا تھا کہ تلوار چلتی تھی لیکن یہ دیکھ کے کہ اس کے سلب میں کوئی مؤمن ہے کہ نہیں تو جناب زینب صلی اللہ علیہہ نے سزا نہیں دی بلکہ اس کی زبان سے ایک ایسی چیز اس تک پہنچائی کہ وہ خود ہل کے رہ گیا اور بعد میں وہ شیعہ ہو گیا سلوات پڑے برمحمد والے 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 کہ قطن ہمیں توصل کرنا چاہیے اور اگر کوئی شک ڈالے کیونکہ عام طور پر جو شک ڈالا جاتا ہے جا لوگوں کو مشکوک کیا جاتا ہے کیا ہے کہ جی زندہ سے جو ہے وہ مدد مانگی جا سکتی ہے تو پوچھا جائے زندہ کون ہوتا ہے کیا ہے دیفنیشن زندہ کی کہ جس کی روح اور جسم ایک ہو تو موت کے بعد کیا ہوتا ہے روح اور جسم الگ ہو جاتا ہے تو جسم میں جو اصل اثر ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے روح موت کے بعد ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے روح کی تاثیر تمام ادیان اور مذاہب کے نزدیک اور حتی خود اسلامی اعدبار سے روح میں اور ترقی ہو جاتی ہے تو اشرف الانبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد کیا وہ رحمت للعالمین نہیں رہے کیا وہ مولا امیر المومنین کہ جو بظاہر زندگی گزار رہے تھے ان کی اس زندگی کے خاتمے کے بعد یا جسم اور روح سے جدائی کے بعد ان کی روح جو ہے ختم ہو گئی پس اگر زندہ سے اس اعدبار سے کہ اس میں کرامت ہے مدد مانگی جا سکتی ہے تو دنیا سے جانے کے بعد اس کی کرامت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے حتی عام انسان کی روح میں بھی اور زیادہ قوت آ جاتی ہے عام سے مراد ہے نہیں مومن تو توصل کرنا چاہیے بلا خوف کرنا چاہیے اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ سوچ کے توصل کرے کہ یا اللہ میں نے تجھ سے دعا مانگی تھی تو نے میری دعا قبول نہیں کی اب دیکھ میں حضرت زینب سے کروا لوں گا ایسا تو کوئی بھی نہیں کہتا اگر ہم حضرت زینب سے توصل کرتے ہیں تو کیوں کیوں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے زیادہ مطی و فرما بردار ہستیوں میں سے تھی کیا اگر ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ تصور کر لیا جائے کہ حضرت زینب سلام علیہ ایسی نہ ہوتی تو کیا ہم انہیں مانتے ہیں تو بھی انہیں مانتے ہیں انبیاء کی اولاد بھی تو بگڑ گئی نا تو ماذا اللہ ماذا اللہ اگر وہ اس مقام پہ نہ ہوتی تو کیا توصل کرتے کیا ہم حضرت نو کے بیٹے سے توصل کرتے ہیں نہیں کرتے نا لیکن حضرت نو کا بیٹا اگر اپنے زمانے کا ولی اللہ ہوتا تو کیا کرتے تو ہم جب تفصل کرتے ہیں تو وہ کرتے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ جو ولی اللہ ہوتا ہے یا ولیت اللہ ہوتی ہے شرط جو ہے وہ اللہ سے رابطہ ہی ہے تو ہم اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی جس کے پاس ولایت ہوتی ہے اور وہ اسی رابطے کے ذریعے سے ملی ہوتی ہے تو جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ازاداری کا سلسلہ شروع کیا اب یہاں پہ توجہ دلا کے مسائب کی جانب آگے بڑھیں یہ جو ازاداری شروع ہوئی گو کہ اس کی ابتداء ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت آدم ہی زیادہ ہو چکی ہے لیکن وہ ایک الگ ملالہ ہے یعنی امام حسین کا نام دیکھتے ہی انہیں حضر و ملال تاریدہ اور ان کو پھر بتایا گیا کہ تمہارے اس فرزند کے ساتھ کیا ہوگا یہ بھی ازاداری ہے پھر یہ ازاداری کا سلسلہ چلتا رہا مختلف انبیاء کے واقعات میں ملتا ہے پھر ایک ازاداری ہمیں نظر آتی ہے جب امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت با سعادت ہوئی اور وہ ازاداری کس نے فرمائی مسائب بیان کرنے والے حضرت جبرائیل تھے اور پہلے گریہ کرنے والے جو ہیں عالم اسلام نے عالم اسلام سے مراد اشرف الانبیاء کے زمانے جو پہلے گریہ کرنے والے ہیں کون ہیں پہلے زاکر کون ہیں حضرت جبرائیل اور پہلے گریہ کرنے والے کون ہیں اشرف الانبیاء کوئی شک ہے اس میں نہ شیعہ نہ سننیس میں کوئی اختلاف ہے بعد میں کہا جا سکتا ہے انسانوں میں سب سے پہلے زاکر کون ہیں عالم اسلام میں اشرف الانبیاء کیونکہ انہوں نے مسائب سنائے کس کو سنائے جناب سیدہ کو اور امام مولا امیر المؤمنین کو پھر انہوں نے گریہ فرمایا پھر گائے بگائے گریہ کا سلسلہ رہتا تھا امام حسین علیہ السلام کو جب بھی اشرف الانبیاء دیکھتے تھے گریہ فرماتے تھے امام حسن کو دیکھتے تھے گریہ فرماتے تھے علیہ السلام امام جناب زینب و جناب امیر کلسون کو دیکھتے تھے گریہ فرماتے تھے بعض دفعہ ملائکہ کا نزول ہوتا تھا یہ تفصیل سے آپ کے سامنے روایا اور اشرف الانبیاء گریہ فرماتے تھے اسی میں آپ کربرا کی مٹی لاکے دی گئی اور وہ اپنے حضرت امیر سلمہ سلام اللہ علیہہ کو اطاف فرمائی اب حضرت امیس سلمہ کا جب ذکر آئے تو یاد رکھیں حضرت ختیجہ سلام اللہ وسلام علیہہ کے بعد باقر اگر کوئی ام المؤمنین ہیں تو وہ حضرت امیس سلمہ سلوات اللہ وسلام علیہہ ہیں سلوات پڑھیں بر محمد بارے بارے اور وہ ام المؤمنین نہیں ہیں فقط وہ ام امیر المؤمنین ہیں وہ مولا امیر المؤمنین کی بینی امیر المؤمنین کی بینی حضرت فاطمہ کی بینی اور وہ ان میں سے ہیں جو جناب سیدہ کے لئے بلند آواز سے اپنے حجرے سے چیخی تھیں جن کے خلاف جناب سیدہ بولنے گئی تھی تو پیچھے سے حضرت امیس سلمہ چیخی تھی اور ان کی کرامت یہ ہے کہ اشرف الانبیاء نے وہ مٹی انہی گودی تھی کہ انہی کے سامنے وہ خاک ہوئی تھی وہ خون بنی تھی اور آخر وقت تک وہ زندہ رہی اور یہ خود اشرف الانبیاء کی علم غیب میں سے ایک علم غیب ہے کہ واقعے کربلا کے بعد جو زوجہ زندہ رہنے والی تھی ان کو علم تھا انہی کو وہ خاک دی تو یہ سارے ازاداری کے سلسلے تھے کب تک شہادت امام حسین سے پہلے تک یہ ایک خاص ازاداری تھی اب امام حسین کی شہادت اب امام حسین کی دنیا میں آمد بھی نہیں ایک وہ ازاداری تھی پھر ایک ازاداری ہوئی امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں یہ سلسلہ چلا امام حسین علیہ السلام ابھی شہید نہیں ہوئے جیسے ہی شہید ہوئے تو پھر ایک نئی ازاداری شروع ہوئی یہ جو ازاداری شروع ہوئی اب آپ پھر ذہن میں رکھیں پہلی ازاداری کس سے ہوئی حضرت آدم سے پھر باقی ہم امام حسین علیہ السلام کی بلادت کے بعد پہلی ازاداری کس نے فرمائی اور یہ ازاداری شروع ہوئی اثرِ آشور سے اور پھر یہ ازاداری بڑی شامِ حریبہ پھر یہ ازاداری کا جلوہ نظر آیا گیارہ محرم کو گیارہ محرم کی کچھ ازاداری بعد میں مسائب میں بیان کریں گے پھر یہ ازاداری کا سلسلہ نظر آیا گیارہ محرم کو مقتل سے جب نکلے ہیں تو کوفہ میں پھر ایک ازاداری نظر آئی کوفہ کے گلی کوچوں میں بازاروں میں اور پھر عبیداللہ ابن زیاد کے دربار میں جس کے لئے خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اس کے دربار میں پھر یہ ازاداری جو ہے کوفہ سے شام تک دمش میں پہنچیں اور پھر یزید خبیص ملعون ان کے دربار میں ہوئی ہیں پھر یہ ازاداری رہائی کے بعد دمش میں ہوئی ہیں پھر یہ ازاداری دمش سے رہائی کے بعد دوبارہ کربلا میں ہوئی ہیں کہ اس ازاداری میں پھر ایک جلوہ نظر آتا ہے جناب حضرت جابر ابن عبداللہ الانساری رضوان پھر یہ ازاداری دوبارہ کربلا سے مدینہ تک پہنچیں اب جب مدینہ پہنچا ہے یہ قافلہ تو امام ازین علیہ السلام نے تمام اپنے اسیران کربلا کو مدینہ سے باہر ایک جگہ رکا دیا اور اب خبر پہنچی ہے مدینہ میں اور مدینہ میں کحرام نچا جا اور اس کحرام میں جو گریہ کرنے والوں میں آگے آگے ہیں آپ جانتے ہیں کون ہیں حضرت امہ سلمہ سلام اللہ علیہ کہ تصبر کریں کہ بڑھاپے کا عالم ہے اب یہ خاص احتمام ہے کہ یہ سب بیچین ہیں وَا محمدہ وَا علیہ وَا فاطمہ وَا حسنہ وَا حسینہ یا حسینہ یا حسینہ کی گریہ کی ندائیں ہیں اور سب مدینہ میں کحرام نچا ہوا ہے اور کون ہیں جناب حضرت امہ البہنینی اور یہاں پر امام زین العبدین علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اپنے خدبے میں لَوْ أَنَّ النَّبِي تَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ فِي قِتَالِنَا كَمَا تَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ فِي الْوَسْحَایَ بِنَا لَمَسْدَادُوا عَلَى مَا فَعَلُوا فَإِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ آئے مبدد کو ذہن میں رکھیں آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے ہماری مبدد کا حکم دیا ہے اگر اس کے بجائے امت کو یہ حکم دیتے کہ میری آل کو قتل کر مبدد کا نہ حکم دیتے یہ کہتے کہ میری آل کو قتل کر تو بھی یہ قوم اتنا ظلم نہیں کر سکتی تھی جو حکم مبدد کے بعد کیا ہے اب جب یہ مدینے میں سب جمع ہو گئے ہیں تو یہاں سے عزاداری کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوا ہے اور یہ جو مرحلہ شروع ہوا ہے اس کی جو اہم ترین شخصیات ہیں حضرت زینب حضرت امم کلسوم امام زین العبدین علیہ السلام حضرت امم سلمہ سلام اللہ علیہہہ حضرت امم البنین سلام اللہ علیہہہ اور یہ وہ حستیاں ہیں کہ جو عزاداری کرتے کرتے ہی دنیا سے گئیں ہیں اور مولا امیر المومنین کی بیٹیاں رقیہ بن تہلی ختیجہ بن تہلی صفیہ بن تہلی فاطمہ بن تہلی امم کرام بن تہلی اور بنی حاشم کی دیگر خواتین خصوصاً حضرت اقیل کی بیٹیاں اور حضرت اقیل کی بہویں اور حضرت اقیل کی ایک اہم صحبزادی کہ جو خاندان حضرت اقیل میں اسی جلالت اور منزلت کی حامل تھی کہ سب سے عظیم مانی جاتی تھی کہ جس طرح سے کہ بنی حاشم میں اقیلہ بنی حاشم اور ثانی زہرہ تھی حضرت مولا امیر المومنین کے خاندان گو کہ یہ سب کے لیے تھی لیکن خاندان حضرت اقیل میں جلیل قدر خاتون تھی ان کا نام تھا حضرت ام لقمان یہ حضرت زینب کی ہم عمر تھی اور حضرت زینب کی قریبی ترین ہستیوں میں سے تھی اور انہی کے ساتھ مشورے کے بعد جناب زینب جلا وطن ہو کے جب ان کو نکالا گیا ہے تو مصر کی جانب نہیں تھی یہ سب ہستیاں تھی بانی اس عزاداری کی جو اسیران کربلا کے بعد مدینے میں ہوئی اور یہ سلسلہ تقریبا پانچ سال چلا کہ جس میں کھانے کا احتمام امام زینب العبدین علیہ السلام فرماتے تھے اور جب تک جناب حضرت مختار رضوان اللہ تعالی علیہ نے سر نہیں بھیج دیئے اب یہاں ہمارے لوگ کے خداون تبارک وطالہ ان کی ہدایت فرمائے ورنہ نیست و نابوت فرمائے کہ جناب مختار سے فتنے کو شروع کیا اور بڑھاتے بڑھاتے دشمنان اہل بیت کے فضائل تک لے گئے کہ جی حضرت مختار امام زینب العبدین کو مانتے نہیں تھے تو مانتے نہیں تھے تو سر امام حسین زینب العبدین کے پاس کیوں بھیجے تھے یہ کیوں کہا تھا کہ دیکھنا تم سر لے کے کھڑے ہو جانا لیکن جب تک دسترخوان نہ لگے اس وقت تک اندر داخل نہ ہو کیوں کہا تھا کیوں کہ جناب مختار کو پتا تھا کہ امام زینب العبدین اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ شراب چل رہی تھی اور عبید اللہ ابن زیاد کھانا کھا رہا تھا اور یزید کے دربار میں بھی شراب چل رہی تھی کہ جب میرے بابا کے سر کو لائے آ گیا تو جناب مختار نے کہا کہ جب تک دسترخوان نہ لگ جائے اور پوچھتے رہنا جب تک سید و ساجدین کھانا شروع نہ کر دیں اس وقت تک سر لے جا کے نہ پھیکنا تو وہ مانتے نہیں تھے تو کیوں سر بھیجے ان کے پاس تو یہ ایک خاص سلسلہ چلا دن رات کی ازاداری تھی اور امام زینب العبدین علیہ السلام احتمام کرتے تھے اور تمام خواتین بنی حاشم نے خصوصا ساداد نے ان دنوں میں نہ آرائش کی نہ سر میں تیل ڈالا صرف سیاہ لباس پہنے وہ بھی موٹے کپڑے ہوئے یہ خود روایات ہیں یعنی کیا مراد جو معمولی خدر اور قم قیمت لباس تھا کیونکہ اس زمانے میں بھی جو نرم اور ریشمی لباس ہوتا تھا وہ زینت اور عرائش مانی جاتی ہے یعنی سخت ترین اور موٹا لباس اور سستہ ترین لباس اور سیاہ لباس پہنا ان چند سال اور پھر اس کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ازاداری کا جو آج تک چل رہا ہے آئمہ سے ہوتا ہوا اجرکم اللہ بس جناب زینب سلام علیہ کا ایک موجزہ یہ ہے کہ خون امام حسین آج تک چھپایا نہ چاہ سکا بس جہاں بھی یا حسین کی مظلومیت کے ندہ ہے تو سمجھ لیں کہ وہاں موجزہ ہے جناب زینب کا اور اگر کہیں بھی اللہ کا نام سنیں اشرف الانبیاء کا نام سنیں تو وہاں بھی سمجھ لیں کہ یہ نتیجہ ہے حضرت زینب کی اسیری کا حسین نے اس دین کو بچایا اور زینب نے حسین کے خون کو بچایا اور ان دونوں کے ذکر کا ذریعہ ہے ازاداری امام حسین اب جناب زینب کی ازاداری کے وہ جملے اور جناب زینب کی ازاداری کے وہ لمحے بیان کریں کہ ایک وقت آیا کہ جب جناب زینب نے اپنے بھائی کو الرخصت کیا جناب زینب کی شہادت کی تین تاریخیں مشہور ہیں جن میں سے سب سے مشہور ہے ہر تاریخ میں ہے پندرہ رجب سکسٹی ٹو سکسٹی تھری اور سکسٹی فائیو یعنی باسٹھ ہجری تریسٹھ ہجری یا پینسٹھ ہجری لیکن ان تینوں میں جو زیادہ مشہور ہے وہ باسٹھ ہجری ہے یعنی شہادت امام حسین کے اٹھارہ مہینے بعد اور اس دوران انہیں جلا بطن بھی کیا گیا اور مسائب بھی پڑے دربدر بھی پھیرایا گیا اور انہی میں احتمال دیا جاتا ہے کہ جب جلا بطن کر کے دمش بلا لیا تو جس طرح سے اور آئمہ کو زہر دیا گیا ان کو بھی زہر دیا گیا اجرکم اللہ لیکن جناب زینب کا دم تو اسی دن نکل گیا تھا تصور کریں کہ کیوں نکل گیا ہوگا روایت میں نقل ہوا کہ ایک دن جناب سیدہ اشرف الانبیاء کی بارگاہ اقدس میں فرماتی ہیں کہ بابا جس وقت اس بچی کے بھائی نگاہوں سے اوجل ہو جاتے ہیں تو یہ مچھل جاتی ہے جس وقت امام حسین زمین کربلا میں تشریف لائے اور آپ اترے اور کربلا کی مٹی اٹھائی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ ہمارے قتل کی جگہ ہے اور یہاں پر ہمارا خون بہایا جائے ابھی امام حسین قتل نہیں ہوئے امام حسین کا خون نہیں بہا قتل یہ جملہ جناب زینب نے سنا تو بے ہوش ہو گئی تھی ایسی بے ہوش ہوئی کہ امام حسین نے اپنی آغوش میں لیا اور پانی چھڑک کے ان کو ہوش میں لائے میں جناب زینب کی بارگاہ میں بارگاہ اقدس میں ارز کروں کہ بی بی ابھی تو آپ نے جناب قاسم کا پامال لاشا نہیں دیکھا جناب علی اکبر کے برچی نہیں لگے وے دیکھا جناب حضرت علی ازغر کا ننہ سا سر نوک نیزہ بے نہیں دیکھا ابھی جلتے ہوئے خیمے نہیں دیکھے اور سب سے بڑھ کر امام حسین کا سر نوک نیزہ بے نہیں دیکھا ابھی تو آپ نے صرف سنا اور بے ہوش ہو گئی لیکن ایک وقت آیا کہ جناب زینب نے اپنے بھائی کو رخصت کیا روایات میں نقل ہوا کہ جناب عبداللہ سے جناب زینب نے فرمایا دم نکلنے سے کچھ دیر پہلے اور جو لطیف اس میں پہلو علماء نے بیان کیا کہ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتی تھیں جس طرح سے حسین کا دم تپتی ہوئی دھوپ میں نکلا ہے تو فرمایا کہ مجھے دھوپ میں لے جائیں اور بازہ کا مقاتل میں بیان ہوا کہ بلکل وہ کیفیت ہے جس طرح سے حضرت یوسف کا کرتا خون آلود حضرت یعقوب اپنے پاس رکھتے تھے گو کہ ان کا خون نہیں تھا کرتا ان کا تھا لیکن جناب زینب کے پاس امام حسین کا کرتا بھی تھا لیکن وہ کرتا تھا کہ جس پہ امام حسین کا کہ جس پہ دم نکلا ہے تو وہ کرتا جناب زینب کے سینے میں تھا اور بازہ کا بیان ہوا کہ یا حسین زبان پہ تھا لیکن دل یہ کہتا ہے کہ منظر کون سا نظر آ رہا ہوگا بس یہی جناب زینب کے مسائب بیان کروں کہ جناب زینب کا تو دم نکل گیا لیکن جب دم نکلا ہوگا تو کیا نظر آ رہا ہوگا یہ تو خدا بہتر جانتا ہے اگر ظہور ہماری نگاہوں کے سامنے ہو گیا اور اگر اللہ نے وہ ہمیں مقام دیا کہ مرنے کے بعد امام کے ظہور کے زمانے میں زندہ ہو گئے تو انشاءاللہ امام زمان کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا امام زمان آپ اپنی جدہ حضرت زینب کے مسائب بیان کریں اور یہ فرمائیں کہ جس پہ جناب زینب کا دم نکلا تو ان کی نگاہوں کے سامنے کیا منظر تھا ہمارے تو علم میں نہیں ہے کہ جناب زینب کی نگاہوں کے سامنے کیا منظر تھا لیکن ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جناب زینب کی نگاہوں کے سامنے کیا منظر ہوگا ممکن ہے کہ وہ منظر ہو کہ جب نانا کی توہین کی گئی اور وہ منظر ہو کہ جب نانا کی شہادت ہوئی اور وہ منظر ہو کہ جب نانا کا جنازہ نکلا اور وہ منظر ہو کہ اتنے لوگ موجود تھے لیکن کم لوگ تھے نانا کو دفن کرنے میں اور ممکن ہے کہ وہ منظر ہو کہ نانا جس جگہ کھڑے ہوتے تھے اس جگہ کھڑے ہو کر ایک شقی ماں کو دھمکیاں دے رہا ہے ممکن ہے کہ وہ منظر ہو کہ جب ماں گریہ کر رہی تھی اور نانا کو پکار رہی تھی اور ممکن ہے کہ وہ منظر ہو کہ جب ماں دیوار اور دروازے کے درمیان تھی اور فزہ کو پکار رہی تھی ممکن ہے کہ وہ منظر ہو کہ اپنے بھائی محسن کا لاشا دیکھا ممکن ہے کہ وہ منظر ہو کہ جب بابا کے گلے میں رسی کو دیکھا ممکن ہے کہ وہ منظر ہو کہ جب ماں کا جنازہ تیار ہوا اور ممکن ہے کہ وہ منظر ہو کہ جب ماں نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور حسن حسین کو اپنے سینے سے لگایا ممکن ہے کہ وہ منظر ہو کہ جب رات کی تاریخی میں ماں کو دفن کیا گیا اور ممکن ہے کہ وہ منظر ہو کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے بلگ رہے تھے اور علی اپنے سینے سے لگا رہے تھے ممکن ہے کہ وہ منظر ہو کہ جب علی کے ضربت لگی اور جسم کا رنگ بدل گیا اور ممکن ہے کہ وہ منظر ہو کہ جب حسن کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے تھے اور ممکن ہے کہ وہ وقت ہو کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے اور جناب زینب نے رخصت تو کر دیا لیکن ایک جملہ کہا یبنا زہرہ محلن محلہ اے پرزند زہرہ امام حسین پلٹ کے آئے تو بعض اگر زبان حال میں بیان ہوا مقاتل میں جناب زینب نے فرمائے جناب امام حسین پلٹ کے آئے اور سوال کیا کہ بہن زینب کوئی کام ہے تو جناب زینب نے فرمایا میری مانے وسیعت کی تھی کہ جب حسین رخصت کے لیے آخر آئے رخصت آخر کے لیے آئے تو میری جانب سے حسین کے گلے کا بوسہ لینا تو ممکن ہے کہ وہ منظر ہو کہ جب زینب نے آخری دفعہ اپنے بھائی کو سینے سے لگایا تھا اور جب دم نکلا ہو تو جناب زینب یہی محسوس کر رہی ہو کہ میں نے اپنے بھائی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور جب دم نکلا ہو تو اس وقت ان کے ذہن میں یہ ہو کہ میرے ہونٹ حسین کے گلو مبارک پہ ہیں اور ممکن ہے کہ یہ نہ ہو بلکہ نگاہوں کے سامنے وہ منظر ہو کہ جب زلجنہ کی پشت کو خالی دیکھا اور زمین کربلا میں حسین اور سینے پہ شمر سوار ایک ہاتھ میں خنجر اور دوسرے میں ریش مبارک لگتا ہے کہ جب زینب کا دم نکل رہا ہوگا لیکن ممکن ہے کہ زبان سے یہ جملہ بھی نکلا ہو اے شمر بھی خنجر نہ چلا اے شمر بھی خنجر نہ چلا یہ باز گشت ختم نہ ہوئی زمین کربلا ہلنے لگی اور ممکن ہے کہ وہ منظر ہو کہ جب کربلا میں دھول اڑ رہی تھی اور جب ایک منظر دیکھا کہ زلجنہ کی پشت خالی ہے حسین کا سر نوکے میں نیزہ پہ بلند ہے ممکن ہے کہ وہ منظر نگاہوں کے سامنے ہو کہ جب بی بی اے خیمے سے نکل کے دوسرے خیمے میں جاتی تھی بازی آنے پڑ رہے تھے اور خیمے جل رہے تھے اور ممکن ہے کہ وہ منظر ہو کہ جب بچے خیموں میں جل گئے ممکن ہے کہ وہ منظر ہو گی آرہ محرم کا کہ جب مقتل سے گزارا گیا اس عالم میں حسین کی لاش کو دیکھا کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی سینہ پشت سے مل چکا تھا اور زینب نے گھبرا کے کہا آنتا ہی آیا تم میرے بھائی ہو اور ممکن ہے کہ وہ منظر زہن میں ہو کہ جب سکینہ کا سر حسین کے سینے پہ اور زجر من قیس نے رضا دی کہ ایک اہل حرم کوپا جانے کے لیے تیار ہو جاؤ اب جناب زینب اور جناب ام کل سوم اور امام حسین کی باقی بہنیں حسین کے لاشے سے لپٹی ہوئی ہیں اور تازی آنے پڑ رہے ہیں کہ حسین کے لاشے کو چھوڑ دو اب حسین کے لاشا چھوڑ دو تمہیں عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جانا ہے بیبیاں گریہ کر رہی ہیں شاید یہ منظر زہن میں ہو کہ اب مجھے بھائی کا دوبارہ سینہ نہ ملے گا اور شاید اسی منظر پہ وہ زینب کا دم نکل گیا ہو ماتم حسین